اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں ہم لوگ خرید سے ہوں گے اللہ ہم سب کو خرید سے رکھیں آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ CS201 کے سامن و برن کا جو سلوشن ہے وہ آپ لوگ سے سارے دسکس کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہوئے ہیں تو لازمی چینل کا سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو چھے لگتے ہیں تو شیئرنگ لازمی کریں گا اس اسائیمنٹ پر جو لازت دیٹا و آئے 15 اور اس کے اندر ہمیں دیف سی پلس کو یوز کرنا ہے اور ہمارے پاس دو چیزیں ہمیں آتی ہونی چاہیے ایک لوگ اور دوسرا فنکشن آپ نے .cp فائل جو سمیٹ کروانی ہے اگر آپ اسائیمنٹ خود بنا سکتے ہیں تو اگر آپ نہیں بنا سکتے ہیں تو ہم سے پیڈ پر ورسے پر کونٹیک کر کے آپ پیڈ پر بنوا سکتے ہیں اس اسائیمنٹ کے اندر آپ نے کرنا کہا کہ آپ نے اپنی ویڈیو آئیڈ اس کے طرح یہ پروگرام بنانا ہے سارے کا سارا تو میں آپ کو میتھڈ سارا بتا دوں گا گائیڈ کر دوں گا اس کے بعد بھی اگر آپ سے نہ بنے تو ہم مجھے ورسے پر کونٹیک کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر اپنی ویڈیو آئیڈ پروائیڈ کرنی جیسے بی سی وان ٹو تری فور فائی سک سیونٹ ایٹ نائن انہوں نے اپنی ایک فرضی آئیڈی لئی ہے اب اس میں انہوں نے کیا کہا جو نیمریکل پارٹ ہے گیونٹ آئیڈ کا یعنی کہ یہ والا اس کو انہوں نے لیا ہے اور اس کو انہوں نے یہاں پر سیف کیا ہے نمیریکل پارٹ اپنی ویڈیو آئیڈ انہیں ویڈیو آئیڈ پر اندر سیف کیا ہے پھر اس آئیڈ کو انہیں کیا کیا ہے ملٹیپلائے کیا ہے دو کے ساتھ ٹھیک ہے ہریک ڈیجٹ کو یعنی کہ اگر ون کو ملٹیپلائے کیا ہے ویڈیو کی ساتھ دو کو پھر تری کو اس طرح ہر ایک کو ملٹیپلائے کیا ہے اور پھر دن کیا کیا ہے ہر ایک کو ڈسپلے کیا ہے in reverse order reverse order کے اندر پھر ایک کو ڈسپلے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی پھر آپ نے کیا کرنا ہے calculate کرنا ہے sum جتنے بھی ڈبل ڈیجٹ ہیں ان کا sum کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو سکر ان کا ڈسپلے کروا دینا ہے بہت آسان سا پروگرام ہے آپ نے اس کے لئے ایک function جو وہ use کرنا ہے double ڈیجٹ کا اور ایک function آپ نے use کرنا ہے sum of double ڈیجٹ کا دو function آپ نے بنانے ہیں ایک class آپ لوگوں نے create کرنی ہے بہت آسان پروگرام ہے یہاں میں نے already جس کو create کیا ہوا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں جی یہ ہمارے پاس پروگرام ہے دو function بنایا ہے simply اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر صرف main function بنا کے اس کو done کر دیا ہے ٹھیک ہے اوکے اب میں اس کو run کر کے ایک بھر چیک کروا دوں تو آپ اس میں کرنا گیا ہے یہ جس میں کام ہے سارے کے سارا جو آپ لوگوں نے کرنا ہے نو کو دو سے multiply کیا پھر آٹ کو دو سے multiply کیا یعنی کہ اس order میں آپ نے اس کو multiply کرنا تھا ٹھیک ہے direct order میں آپ نے اس کو multiply نہیں کرنا آپ نے اس کو reverse order میں multiply کرنا تھا ٹھیک ہے multiply کر دیا آپ نے اس کے بعد آپ نے جو total ہے اس کو یہاں پہ لکھ دینا ہے تو یہ آپ کا output ہے چیک کروا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگوں نے تین header فائلز ایڈ کی پھر ایک standard library پھر ایک function منایا double digit اس کے بعد ہم لوگ نے parameter pass کے num کا while loop لگایا اس کے بعد ہم لوگ نے just دو کہلنے data variables use کیے کیوں use کیے وہ آپ کو بتا ہے ایک کے اندر ہم لوگوں نے num کو divide کیا 10 کے ساتھ اور دوسرے میں ہم لوگ نے just کیا digit کو ملٹیپلای کرتے گے 2 کے ساتھ پھر separate کرتے گے digit کو جو digit آئے گا پھر اس کو num divide equal to 10 کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح ہم لوگوں نے sum کیا digit کا compare کیا اور division اس کا divider اس کا remainder کہہ لیں کہ ہمارے پاس وہی 10 کو رکھا اس کے بعد پھر اس کو multiply کیا اور یہاں پہ جو اس کو loop کے اندر store کروایا اور اس کو return کروا دیا sum کے 2 کیا تاکہ یہ یہاں پہ reverse order کے اندر change ہوگی ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس کو multiply کرنا ہے اور اوپر والے جو function آپ نے بنائے تھے اب اس کو one by one آپ نے call کرنا ہے اور آپ کا یہی کام ہے ٹھیک ہے اتنا آپ کا code چھوٹا سا اگر آپ بنا سکتے ہیں ویلڈ کوڈ اگر نہیں بنتا تو ہم سے وٹسے پر contact کر سکتے ہیں اللہ حافظ اور اسلام علیکم